الحمدللہ وبرعالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الأنبیاء والمخصرين اللہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے ہمارا یہ پرورام چرک رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے بہت سارے پہلو ایسے بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو الانبیاء جناب ابراہیب علیہ السلام کی صیرت میں بہت زیادہ مماثلت اور بہت زیادہ خوش آبات پائی جاتی ہیں یعنی بہت سارے زندگی کے واقعات ایسے ہیں کہ جس طرح کے حالات اور جس طرح کی عزمیشیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں اسی طریقے پر حضرت ابراہیب علیہ السلام پر بھی عزمیشیں نازل ہوئیں بہت سارے باقعات میں مماثلت ہیں اور بہت سارے پیغام جو رسول اللہ نے پیش کیے یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام بھی ہوئی تھا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سورہ ہوں ان کی دعا کا نتیجہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توہید کی دعوت کو پیش کیا دعوت توہید کو پیش کیا اللہ کی مہدانیت کو بیان فرمایا اللہ کی توہید کا اعلام فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے توہید کا کام کیا دعوت توہید کو پیش کیا اللہ کی طرف بنایا اللہ کی مفلوم کو اللہ کے بندوں کو اللہ کی انسانیت کو اللہ کی طرف دعوت دی اللہ کی طرف متوجہ دیا اور دوسری بات ہے جس طرح کی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان براغ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُمَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُمَ اس صورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے اور کفار کے معبودان سے اعلان براغ فرمایا بلکل اسی طرح حضرت عبراہیم علیہ وسلم نے اعلان براغ فرمایا اِنَّنِي بَرِيْءٌ مِّنْبَا تَشِرِكُونَ اِنَّنِي مَجَّهْتُو وَجْيَا لِلَّذِينَ فَتَغَسْتَمَا وَاكِوَا الْعَبُدَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ تو جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبودانِ باطلہ سے اور کفار سے براغ کا اعلان کیا بری ہونے کا اعلان فرمایا حضرت عبراہیم علیہ وسلم تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمس و قبر اور قبار کے معبودانِ باطلہ سے اعلانِ براغ فرمایا تو یہاں سے اللہ کے لئے دوست بھی اور اللہ کے لئے براغ یہ عقیدہ اَقْبَلَا وَالْبَرَا اسے بہت خزین کیا عقیدہ اَقْبَلَا وَالْبَرَا کہتے ہیں اللہ کے لئے دوست بھی اور اللہ کے لئے دشمن بھی تو حضرت عبراہیم علیہ وسلم نے بھی اس کا اعلان فرمایا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا اعلان فرمایا اسی طریقے پر حضرت عبراہیم علیہ وسلم کی زدگی میں بہت زیادہ عزبیشیں تھی یعنی علاقہ چھوڑنا اپنا وطن چھوڑنا اور حجرت کرنا اور بیٹا قربان کرنا اور اپنے اپنے جہاں مختصر جہاں وہ خانبادے کو اپنی اہلیہ کو اور اپنے بیٹے کو پہ آبو بیہ آبادی میں جہاں پانی نہیں ہے اور جہاں 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 وہ پرندہ پر نظر نہیں آتا وہاں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے آہل کو چھوڑا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح اپنا علاقہ اپنا وطن اور اپنا شہر اور اپنے عزیز و اقارب اللہ کے دین کے لئے یہاں چھوڑیں تو یہ حضرت عبراہیم پر جس طرح یہ عزمیشیں تھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح ابتلاعات اور عزمیشیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قریبی وہ آپ کی مخالف تھے وہ آپ کے دشمن تھے بلکہ آپ کی جان کے دشمن تھے انہوں نے آپ کو بکہ چھوڑے کے اوپر یہاں مجموع کر دیا آپ کے حقیقی چچے ابو لحمد وہ آپ کا دشمن تھا اور اسی طریقے سے اور بھی جو ابو جہل وہ آپ کا دشمن تھا آپ کے جو قریبی تھے جو رشتہ دار تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے یہ بڑی عزمیش تھی یہ بہت بڑا انتہان تھا اتنی عزمیشیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر احمی طالب کے اندر تین سار عزمیش کے بدا رہے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایران یا قریب کا آواز کیا تو پھر بھی عزمیشوں کا دور شروع ہوا اور جب حیرت فرمائی بدینہ گئے تو وہاں بڑے بڑے مخالفین بڑے بڑے داپتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی یہود تھی ایک بڑی تحریک تھی اور ایک ہی طریقے سے جو مکہ میں بیٹھے کفار تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہاں مکہ میں بیٹھتا جہاں وہ ساتھ سے کر رہے تھے اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزمِ بطل پہ رڑا غزمِ بطل یہ پہلی جنگ تھی اور یہ پہلا مارکہ تھا غزمِ بطل کے بعد پر غزمِ اوہد ہیں اوہد کی لڑائی پیجار اوہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہے وہ شہی ہو گئے پھر غزمِ اوہد پر بھی بات مکمل نہیں ہی غزمِ اوہد یہ بات بزیر جہاں وہ غزوات غزوہ حنین ہیں غزوہ احزاب ہیں جنگِ قبول کے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی عزمش ہیں کہ ایک غزوہ کے بعد دوسرا غزوہ ہے پھر تیسرا غزوہ جنگِ کفار کے ساتھ اور کفار کی ساتھوں کا جہاں مقابلہ کرنا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا جہاں مقابلت رہایا یہ از نیشے تھی یہ امتحانات تھے اسی طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زندگے میں از نیشوں سے بڑے پڑی ہیں یہ تین باتیں اور چوتھی بات حضرت عبراہیم علیہ السلام ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعاوں پر تذکرہ قرآن قریم کے ادھر وجود ہیں اور ہمارے پرمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ اپنے فرمردگار کو پکاراں اپنے فرمردگار سے دعائیں کی بلکہ ایک ایسی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دو پہروں کی دعا ہیں یہ دو اللہ کے پہروں کی دعا ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں اور ہمارے پرمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہیں تو جس طرح حضرت عبراہیم خرین اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں اپنے رب سے دعائیں مانتے ہیں اپنے رب کو پکارتے ہیں تمام حالات میں بلکہ اسی طرح ہمارے پرمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام حالات میں تمام زمان کے اندر بشکلات کے اندر اپنے رب سے دعائیں مانتے ہیں اپنے رب سے سکتا ہے تو یہ بھی ایک بات بڑی دیگہ مماثلت ہے کہ دعوت التوہید میں ایڈان برات میں اور دعاوں میں اور عزبیشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پرمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مماثلت اور مشابات کیا ہے بوجود ہے اسی طریقے سے جہاد کا جو جذبہ ہے جہاد کا جذبہ اور اللہ کے دین کے لئے قربانیہ پیش کرنا یہ جذبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھا اور اسی طرح یہ جذبہ قربانیہ دینے کا ہمارے پرمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی قربانی اللہ کے دین کے لئے پیش کرنے کی تیار ہوئے اپنے آپ کو اور اسی طریقے سے یعنی اپنا علاقہ چھوڑا کیوں چھوڑا اللہ کے دین کے لئے اپنا بطن چھوڑا اللہ کے دین کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے آپ کے دشمن ہو گئے کیوں اللہ کے دین کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلوں اللہ کے دین کے لئے تھا یہ آپ کی سیرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لئے بخص کر دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی پوری زنگی اور استعمالیت کے لئے پروفہ کر دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام اجر کار رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام توحیب کی دعوت پیش کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کون کے سامنے کھڑے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام بڑی سی بڑی طاقت کا مقابلہ کرنے کیلئے کھڑے ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلکڑ اسی طرح بڑی سی بڑی طاقت کا مقابلہ کیا حضرت ہمارے پہمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت فرمائی ہمارے پہمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قربانیوں سے جہاں بھری پڑی ہے تو قربانی کا جذبہ جہاد کا جذبہ جس طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اندر تھا فرمکڑ اسی طرح ہمارے پہمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی جذبہ جہاد اور قربانیہ پیش کرنے کے جذبہ ہمارے پہمبر بھی جاتا ہو جو تھا اس میں بہت زیادہ مماثلت اور بہت زیادہ گشابت ہمیں نظر آتی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اندر جس طرح کے انسانیت کا جذبہ موجود تھا ہمارے پہمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی انسانیت کا جذبہ کیا تھا موجود تھا اسی لیے تو حضرت خطیقہ رفی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ تو انسانیت کے ہم درد ہیں آپ تو انسانیت کے خیرخواہ ہیں آپ تو دکھی انسانیت کے کام آنے والے ہیں تو جو سست دکھی انسانیت کے کام آتا ہے مظلوم کا سہارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی حطا فرماتے ہیں تو جس طرح کے انسانیت کے ساتھ ہم دردی کا جذبہ اور خیرخواہی کا جذبہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھا اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی جذبہ یہ کیا تھا موجود تھا انسانیت کے ساتھ ہم دبی والا انسانیت کے ساتھ خیرخواہی والا انسانیت کا سہارا اور مظلوم کا سہارا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے جس طرح کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کامل صبر والے تھے صبر والے انسان تھے بڑے صبر اور شاکر انسان تھے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر والے انسان تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ جذبہ بہت سیادہ کیا تھا موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیش و صبر سے کام دیا اور ہمیشہ اللہ کی اوپر یقیر رکھا اور ہمیشہ تبقل اور خونسر سے جہاں کام لیا آپ دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنگت تطیبہ کا مطالعہ کر لیجئے آپ کو ہر جگہ پر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبر تھا وہ آپ کو یہ ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ بکہ کے اندر صبر سے کام لیا آپ کے سامنے مخالفین کھڑے ہیں تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور یتین سے کام لیا اور اللہ پر توقع اور بھروسہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر سے جہاں وہ بھری بھری ہیں تو یہ اس میں بھی بہت سیادہ مماثلت ہیں حضرت عبرالیم علیہ السلام اور ہمارے پہمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے حضرت عبرالیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا واتخط اللہ عبرالیم خلیل کہ عبرالیم علیہ السلام ہمارے خلیل ہیں ہمارے راجدان دوست ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو حضرت عبرالیم حضرت عبو بکر صدیب کو اپنا خلیل بناتا لیکن میں اپنا خلیل اپنے پردگار کو بنا چکا ہوں اس میں کتنی مماثلت ہیں کتنی مماثلت موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبرالیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنا خلیل بنایا اور رب نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنا دیا اس میں بہت زیادہ کیا ہے تو مواصلت ہیں تو حضرت عبو بکرالیم علیہ السلام کی زندگی اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ تطیبہ کے اندر بہت زیادہ کیا ہے مواصلت ہیں مشابت ہیں تعبت توحید پیش کرنے میں اعلان برات جہاب کرنے میں اور اسی طرح قربانیاں دینے میں اور انسانیت کا جذبہ اور ہمدردی کے معاملے میں اور دعاوں کے معاملے میں اور اسی طرح سے سبھ جدین اور توقع کے معاملے میں ہمارے پہنمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں کے لئے بہت زیادہ مباسلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صیرت بنانے کی صیرت کے یا رسول اللہ کے صیرت بنانے کی توفیق عطا فرمائیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جندت و فردوس میں علا بقا بقا فرمائیں آپ کی صیرت جیسے صیرت آپ کے کردار جیسا کردار آپ کی گفتگون جیسے گفتگون آپ کے عمل جیسا عمل اللہ تبارک و صلح ہم سب کو اپنانے کی توفیق ہتا فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سبیل علیم و تب علینا انکا انتا تبوار رحیم و ست اللہ تعالی علی خیلقہ محمد و علی و صحبہ اجمعین لرحمتکا یا ارحب الرحیم